دیزاسٹر مینجمنٹ کا تصور جمع کشمیر کا علاقہ قدرتی آفات سے غافل نہیں ہے اس نے اپنی منفرد جغرافیہی محل وقوع، پہاڑی علاقہ، بدلتی موسمی حالات اور پسماندہ معیشتوں کے ساتھ اس خطے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہوئے کئی برسوں میں بہت سے آفات دیکھی ہے زلسلے، سیلاب، آگ، خوشک سالی، برفانی اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات اکثر آفات میں بدل جاتے ہیں جس سے جانمال کے نقصان کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نیچی املاق کا نقصان بھی ہوتا ہے قدرتی آفات سے حفاظت کے لیے اقدامات مندرجہ زیر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا خطرے سے بچنے اور ہنگامی صورتحال کے دوران اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے میں مدد دے سکتا ہے باخبر رہنا انقلاع اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں معلومات کے لیے مقام حکام سے رابطہ کریں ایک انقلاق منصوبہ بنائیں جانے کہ آپ کہاں جائیں گے کس راستے سے اور کیسے کس قدرتی آفات کے دوران باہر نکلے ہمیشہ امرجنسی کٹ لے جائیں ٹورچ بیٹری ابتدائی طبی سامان اور شناخت کی ضروری معلومات کے ساتھ اس ٹورچ کٹ وغیرہ غیر ضروری نمائش سے غریص کریں اپنے گھر کو ہدایات کے بغیر مت چھوڑیں اپنے گھر کی محفوظ ترین جگہ پر جائیں سیلاب کے دوران اونچی منزل پر جائیں زلزلے لینڈ سلائڈگ اور سیلاب کی وبا کے دوران اپنے خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے کے لئے ان گھرے لوح حفاظتی تداویز پر عمل کریں قیمتی اشیاء کو پانی سے محفوظ رکھیں اہم دستاویزات آن لائن جمع کروائیں یا انہیں ایک محفوظ وارٹر پروف بیگ میں رکھیں انخلاق کا منصوبہ بنائیں ہنگامی اور ابتدائی طبی امداد کے لئے ادوائیات اور دیگر سامان اسپیر بیٹری اور ٹورچ کا انتظام کریں اگر آپ کسی امارت میں فسے ہوئے ہیں تو اوپر والی منزل پر جائیں قدرتی آفات کے دوران ملوے کا انتظام قدرتی آفات کے بعد ملوے کے انتظام کے لئے منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ قدرتی آفات جیسے لینڈ سلائڈنگ، زلزلے، سائلاب، جنگل کی آگ اور موسم سرما کے دوفان وغیرے سے پہلے ہم تیار کر سکے کمیونیٹی پلاننگ بنیادی طور پر ان آفات سے بچنے میں مدد دیتی ہے ان کی معلومات درجزیل ہیں ملوے کے انتظام کے منصوبے کے لئے ضروری وسائل فراہم کرنا مختلف قدرتی آفات میں ملوے کے انتظام کے قواعد و ذابطے سے آگاہ ہونا اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کرنا قدرتی آفات کے منصوبہ بندی میں مشاورت ضروری ہے ہنگامی کت کے ضروری سامان بیٹری سے چننے والے مشار اسپیئر بیٹری بیٹری سے چننے والا ریڈیو فرسٹ ایٹ کیٹس اور ضروری عدویات ہنگامی خوراک اور پانی مومبتیاں اور ماچیسوں کو وارٹر پروف کنٹینز میں رکھیں چاکو کیلورین کی گولیاں پانے کو صاف کرنے کے لئے آپ کی مطلبہ دستاویزات کیش آدھار کارڈ اور راشن کارڈ موٹی رسیاں اور دوریاں جوتے وغیرہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لئے عام لوگوں کو آگاہ کیا جانا چاہیے اور درجہ زیل چیزوں پر توجہ دینی چاہیے ریڈیو اور ٹی وی پر خبریں سنتے رہیں اور تباہی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں گھر سے نکننے سے پہلے سبھی برقی آلات بند کر دیں ضروری اشیاء اپنے ساتھ رکھیں پانے کی آلودگی کے ذرائع جیسے کچ ادویات وغیرہ کو احتیاط سے رکھیں گیس اور بجلی بند رکھیں پنچہ اے توکو آفت کے انتظام کے لئے درجہ زیل کاموں کے لئے تیاری کرنی چاہیے متاثرہ خاندانوں کے لئے کھانے پینے کے لئے پانی کا انتظام کیا جائے متاثرہ خاندانوں کے لئے مناسب رہائش کی فراہمی مویشیوں کے لئے چارے کا بندوبست کرنا عوام اور مویشیوں کے لئے مناسب مقدار میں عدویات کا بندوبست کیا جائے تو آج ہم نے سیکھا کہ ڈیزاسٹر مانیجمنٹ کیا ہے اور پنچائتیں اس میں کس طرح مدد کر سکتی ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیں جائے ہن جائے بھارت موسیقی